دوستو کتب منار کا نرمان جو ہے وہ کتب الدین ایبک نے افغانستان میں ایک جو منار ہے جانے منار اس کو دیکھتے ہوئے دلی کے اندر بنوایا تھا کتب الدین ایبک نے یہ گیارہ سے ننانوے میں اس کا کام شروع کیا تھا لیکن وہ اس کی صرف نیو ہی رکھ پائے تھے یعنی کہ اس کا بیس اسٹرکچر ہی بنا پائے تھے اس کے بعد ان کے اترادگاری ان کے داماد سلطان التمش نے تقریباً بارہ سو اسی میں اس کا کام پورا کیا اور آگے کی دو منار ڈلوائیں یہ ہے منار ڈلی میں اسلامی شاسن کی استحاپنا کا پرتیک ہے اور اسے وجہ استم کے روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے منار پانچ منزلہ ہے جس میں پرتیک منزل کا آرکیٹیکٹر بھن ہے نشلی تین منزلیں لال بلوہ پتھر سے بنی ہیں جبکہ اوپر کی دو منزلیں سنگ مرمر اور بلوہ پتھر سے بنی ہیں اوپر کی جو دو منزلیں ہیں وہ تقریباً فیروشہ تکلک نے بنوائی تھی اس کی بالکنیاں جو ہیں وہ ڈیزائن دار اور شلالیہوں سے سجائی گئی ہیں کتب منار پریسر میں کئی انہمہتپون امارتیں بھی ہیں جیسے قوت الاسلام مسجد ہے جو بھارت کی سب سے پرانی مسجد مانی جاتی ہے اور لوہستم ہے جو اپنی جنگ نہ لگنے کی وجہ سے وہ دھاتو کے لیے وہ بہت پرسید ہے کتب منار کو انیس سو ترانوے میں یونیسکو دوارہ وش دھرور ستل کے روپ میں مانیتہ دی گئی تھی اس کے پاس ہی علاؤدین کھلجی دوارہ ادھوری چھوڑی گئی علائی منار بھی استدھت ہے جسے ہوئے کتب منار سے دونی اچائی میں بنانا چاہتا تھا اور دوستو اس کا جو گیٹ ہے وہ پہلے اوپر جانے کے لیے کتب منار کے اندر اوپر کی طرف جانے کے لیے بھی تھا لیکن تقریباً انیس سو چراسی ہے انیس سو بیاسی کے آس پاس کچھ اسکولی بچوں کی ایک پکنک یہاں پر آئی تھی جو اوپر اس میں چڑکے گئے تھے اپنی ٹیچر کے ساتھ اس کے بعد کسی بچے نے شراب ترتے وقت اس کو تمہتی تھی اس کو بند کر دیا اور اس بند کر لائٹ بند کرنے کی وجہ سے یہاں پر بھگدڑ ہوئی اور اس بھگدڑ کے اندر تقریباً بیس بچوں کی موت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو تمہنار کا پورا گیٹ جو ہے وہ بند کر دیا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت انداز طریقے سے اس کے اندر نکاشیوں کے ساتھ آیتیں لکھے ہوئی ہیں عربی میں آیتیں لکھے ہوئی ہیں اور اس کی جو اوپر کی جو دو امارتیں ہیں وہ جو فیروشہ تغلق کے وقت میں بنائی گئی تھی وہ پیور سنگ مرمر اور لال بلوہ پتھروں کا استعمال اس میں کیا ہوا ہے باقی کی نیچے کی جتنی بھی امارتیں ہیں ان کے اندر صرف لال بلوہ پتھروں کا استعمال کیا ہوا ہے یہ اپنے اندر ایک نایاب تحفہ ہے دلی کے اندر جو ایک امارت جو مغل شاشک شروع کے مغل شاشک غلام بنش کے جو اترہ دہگاری تھے سلطان التمشقی اور سلطان قطب الدین ایبک کے بارے میں